بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں جے اے ایس کوٹ سکٹر کیوٹی فینل آج میں بنانے جاری ہوں دیسی مرگ دیسی مرگ میں نے بنانے کے لیے کنچی تو کی ضرورت ہے یہ دیکھتے ہیں ایک میں نے مرگا لے لیا تھا دیسی اسے کٹوا کے لیے اور اسے میں نے بائل کر لیا اس میں ثابت گرم مسالہ ڈالا تھا نمک ڈالا تھا اور حلدی ڈالی تھی اور اسے بائل کر لیا تھا 1 ٹی سپون اس میں دھنیا بورڈر ہے 1 ٹی سپون زیرا بورڈر ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ یہ تینوں مسالے ہیں 1 ٹی سپون میں نے نمک کا لیا ہے نمک بھی اس میں ڈالا ہے 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون کالی میڈجوں کا بورڈر ہے 1 ٹی سپون چلی فیکس 1 ٹی سپون حلدی کا یہ چیزیں کھری میڈجیں دھنیا اور آج رکھر یہ گارنیش کے لیے ایک کٹوری بھرکے دہی کی ہے ایک کٹوری بھرکے دہی کی ہے اور یہ بھرکے ہی کی کٹوریا بھرکی ہے آئیے اپنی کوکنگ سٹارٹ کرنے آرہاں اپنی کوکنگ سٹارٹ کرنے آرہاں گوش ڈال دیں گے سارا اسے اسے پھرائی کریں گے پانک سے دس منٹ پھرائی کریں گے دس منٹ ہو گئے ہیں اسے مجھے پھرائی کرتے ہوئے اب اس میں ڈالیں گے تماتر تماتر میں نے گرینڈ کر لیا کیلکہ سمودھ سی گریوی چاہیے مضوما اس کی فرائی کریں گے ایسی طرح پانی پھوشک ہو جائے اچھی طرح پانی پھوشک ہو جائے پھوشک ہو جائے دہی اور کریم میں نے گریند کی ہے یہ ڈال دیں گے فلیم کو سلو کر دیا ہے اس ٹیج پہ آپ نے فلیم کو سلو کر کے پھر آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے اور اس کو ہلکی آنچ پہ ہی پکائیں گے یہ کالی مرچے میں نے تھوڑی سی کالی مرچے ہیں دابن کر دیں گے نباتیں گے ایسے ہلکی آنچ پر تھوڑی دیر کے لیے ڈھپ کے پکا لیں گے پھر آپ کو دکھاتی ہوں کڑائی مزیدار مری کڑائی بن کے تیار ہے اب اسے ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں ڈیش آؤٹ کر دی ہے اب اس کے کریم سے گارنش کریں گے ڈرک خرادنیاہاری مٹچیں ڈالیں گے یہ دیکھیں مزیدار سی ہماری کڑائی بن کے تیار ہے اب پھر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں جائے سے زیادہ سبسکرائب کریں بیل ایکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیں اس سے ہر نہیں آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا دعاوں میں یاد رکھیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ